دلی میں اکسیجن کی بھاری کلت ہے جس کے کارن آئے دن لوگ اپنی جان گوا رہی ہیں وہی ایسے میں نمونید کالرہ جیسے کچھ لوگ سانسوں کا ویپار کر رہی ہیں دلی میں جہاں ایک طرف اکسیجن کی بہت زیادہ کلت ہے اور اس کرائیسز کے چلتے جگہ جگہ سانسے بچانے کے لیے لائن دیکھنے کو مل رہی ہے وہی نمونید کالرہ آکسیجن کنسنٹریٹرز کی بولی لگا رہا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے دلی پلس کے دوارہ سوشل میڈیا ایپ وٹس اپ کے ذریعے آکسیجن کنسنٹریٹرز کی بولی لگا جاتی تھی جس گراہک کو زیادہ ضرورت ہوتی تھی جو کسٹمر سب سے زیادہ عدام دیتا تھا اسے آکسیجن کنسنٹریٹر بیج دیا جاتا تھا جہاں دلی میں ایک طرف لوگ فری میں سیوا کر رہی ہیں وہاں نے ونید کارلہ جیسے لوگ بھی ہیں جو لگاتار اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں غردلب ہے کہ دلی کے ٹاؤن ہال ریسٹرون خان چاچا اور نیگے اینڈ زو ریسٹرون سے لگ بھگ چھے سو آکسیجن کنسنٹریٹر برامد ہوئے تو ہر کم پمج گیا تھا اس ماملے کی پوری جانچ ہوئی اور لگاتار چھاپ ہماری کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ اس پورے کام کو انجام نونید کارلہ دے رہا ہے جو کہ ایک جانا مانا بیزنس مین ہے وہی نونید کے ایک دوست کا نام بھی سامنے آ رہا ہے جو لندن میں رہتا ہے اور یہ دونوں مل کر اس کام کو انجام دیا کرتے تھے آکسیجن کنسنٹریٹر کی کالا بازاری میں مکھیا روپی نونید اپنے دوست گغن دگن جو کہ لندن میں رہتا ہے اس کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہا تھا نونید کارلہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے آپ ہماری تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ نونید کارلہ کی تصویریں سامنے آئی ہیں یہاں تک کہ عام آدمی پارٹی نے بھی نونید کارلہ کے لیے سٹیج شیئر کیا تھا وہی اگر بات کی جائے کنگریش پارٹی کی تو سونیا گاندھی اور راحل گاندھی بھی ان کے ریسٹروں میں لنچ کرنے آ چکے ہیں حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا ان راجنیتی پارٹیوں سے کوئی سمپرک ہے لیکن کہنے کا مقصد صاف ہے کہ اتنی بڑی بڑی راجنیتی پارٹیاں اس بزنسمن کے ریسٹرینٹس میں لنچ کرنے آیا کرتی تھی اس کالا بازاری کو لے کر جو بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کنسنٹریٹرز لندن سے امپورٹ کیا گئے تھے اور لندن سے اکسیجن کنسنٹریٹرز پندرہ ہزار روپے میں امپورٹ کر کے ڈلی میں چالیس پچاس ستر ہزار روپے میں بیچے جاتے تھے اور یہ وہ ریٹ ہیں جو لیگل بتایا جاتے تھے ایلیگلی ان اکسیجن کنسنٹریٹرز کو لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ روپے میں بیچا جاتا تھا جیسا کہ خبروں میں سامنے آیا تھا ویٹس اپ پر بولی لگائی جاتی تھی اور ضرورت کی حساب سے اس اکسیجن کنسنٹریٹرز کو بیچ دیا جاتا تھا ابھی تک شاید سیکھڑ لوگ ایسے ہیں جو مہنگے داموں میں نمونید کالرہ سے یہ اکسیجن کنسنٹریٹرز خرید چکے ہوں گے والے گھیران کرنے والی بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ دلی میں خان چاچا ریسٹورنٹ دیال آپٹیکلز نیگے اینڈ زو میسٹر چاو اور ٹاؤن ہل ریسٹورنٹ سے جڑا ہوا سانسو کا ویپاری نمونید کالرہ جس کی پہنچ لندن تک ہے حال فیلحال فرار ہے اور پولیس کی پہنچ سے بہت دور ہے دیش اور دنیا کی تعداد ترین خبروں سے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تا یہاں تک پہنچ سا رہے ہمارا ہر لیٹسٹر بیٹ